بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیشتہ روز جو سویڈن کے اندر قرآن پاک کو نظریاتش کیا گیا اس حوالے سے دنیا بر کے مسلمان قلبی طور پر مجروح ہوئے اور دلی طور پر ان کو دکھ پہنچا اور واقعی ہونا بھی چاہیے کہ یہ ہر مسلمان کا ایک ایمانی تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ جب تک اس کو تقریف نہ پہنچے یقیناً وہ مسلمان ہے ہی نہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ اللہ رسول کے ساتھ شاعر اسلام کے ساتھ شاعر دینیات کے ساتھ مسلمان کا ایک مومن کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان معاملات کے اوپر یہ تکلیف اور رنج ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ملک بھر میں ہر جگہ پہ احتجاج ریکارڈ کرائے گئے ریلیاں نکالی گئیں اور آگے بھی یہ معاملات ہوتے رہیں گے یعنی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اب بھی احتجاج کئی جگہوں پہ کیے جا رہے ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کے اندر کوئی غیرت ایمانی ہے اور اس میں کوئی جان اور رمک ابھی اس کی باقی ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہیں اس حوالے سے ان کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے اور اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ دن آ جائے کہ ایسے شاعر اسلام کو شاعر دینیات کو قرآن پاک کو عظمت صحابہ کو اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایسی طرح دیگر جو معاملات ہیں اس کے خلاف حرزت سرائی کی جائے اور بکواسات کیے جائیں یا خدا نہ خاصتہ خاکے بنائے جائیں یا قرآن پاک کو نظر آتش کیا جائے اور مسلمان خاموش رہے اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائے لیکن میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ میں اس حوالے سے کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن بہت زیادہ دوستوں کے سرار کے اوپر مجھے یہ عرض کرنا پڑا کہ رمضان شریف جب سے گزرا ہے ہم خود اپنا معاصبہ کریں سویڈن جو کر رہا ہے وہ تو کفار ممالک ہیں کفار ہیں دشمن اسلام ہے دشمن مسلمان ہے دشمن قرآن ہے دشمن صاحب قرآن ہے وہ کر رہے ہیں ان کا ایک الگ میٹر ہے اس پہ پھر ہم بات کریں گے لیکن ہم ذرا اپنا جائزہ لیں اپنا معاصبہ کریں کہ جب سے رمضان شریف گزرا ہے ہم نے دوبارہ قرآن پاک کو کب اٹھایا کب آنکھوں سے لگایا کب کھول کے دیکھا کب اس کی زیارت کی کب اس کی تلاوت کی کب اس کو پڑھا کب اس کے ساتھ تعلق کو استوارہ اور مضبوط کیا تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف تو بالکل ہمیں جانا چاہیے سویڈن نے جو حرکت کیے وہ قابل معافی نہیں ہے لیکن ہم اپنی حرکات کو اگر سمار دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی جررت ہی نہیں کرے گا ایسے معاملات کرنے کی کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے پہلے فرما دیا ہماری ہم سب لوگوں کی حالت زہر کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمان جس طرف جا رہا ہے تو یہ اسلام سے اور قرآن سے بہت دور نکل رہا ہے اور آپ نے فرمایا گرتومی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن کہ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو فقط ناروں سے فقط رینیوں سے فقط بینر اٹھانے سے فقط ہلڑ بازی کرنے سے آپ مسلمان نہیں بنوگے آپ مسلمان حقیقی کیسے بنوگے تو فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے سوا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمان کہلائے جاؤ مسلمان تو چلیں کہلائے جائیں گے لیکن وہ جو حقیقی مسلمان ہے حقیقی مومن جو ہے جس کا تعلق واقعی اللہ رسول کے ساتھ ہوتا ہے جو واقعی مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن پاک کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا اور وہ ہمارے بزرگان دین تھے جنہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق استعبار کیا مضبوط کیا جب قرآن کے ساتھ جڑ گئے اللہ رسول کے ساتھ جڑ گئے تو اللہ نے ان کو عزمتوں سے نوازا اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا اللہ نے ان کو بلندیوں سے نوازا اللہ نے ان کو حکومتوں سے نوازا آج ہم زلت اور رسوائی کا جو سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی اللہ میں نے بہت پہلے بتا دی تھی فرمایا کہ وہ معزست زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور ہم جو آج یہ زلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں فقط وجہ اتنی ہے کہ ہم قرآن سے بیسے ہی دور ہو جو گئے ہیں اور بزرگوں نے جو تعلق استعبار کیا تو کیسا حضرت مولا کائنات کو دیکھنے مولا مشکل کو شاشر خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم آپ گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں ایک زین پہ قدم مبارک رکھا اور دوسری زین تک قدم مبارک دوسرا پہنچانے سے پہلے پہلے آپ قرآن پاک کو ختم فرما ریا کرتے ہیں آپ کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قابلیت ہے اور اسے آپ کرامت بھی کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے تعلق ایسا قرآن کے ساتھ جوڑا کہ وہ ایک رکاب سے یعنی ایک زین سے دوسری زین میں ایک رکاب سے دوسری رکاب میں جب پیر رکھنا چاہتے قدم مبارک رکھنا چاہتے تو قرآن پاک ختم ہو جاتا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام العیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جس جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا آپ اپنے کاشان اقدس جس جگہ آپ کا وصال ہوا اور آپ نے اس مقام کے اوپر بیسیوں مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا اور اسی طرح حضرت امام شافید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں آپ سات سال کی عمر کے کمسن نوجوان ہیں لیکن آپ روانہ ہوئے مکہ سے مدینہ شریف اونٹوں کا سفر ہے سات دن لگے آنے میں پہنچنے میں مکہ سے مدینہ شریف تک پہنچنے میں سات دن لگے یعنی سات دن سات راتیں تو آپ ایک قرآن پاک دن کو ختم کرتے ایک قرآن پاک رات کو ذرا الفاظ بھی غور کیجئے میں پارے کی یا رکو کی یا ایک ربو یا ایک نصف ایک سلس کی بات نہیں کر رہا ایک پارے کی بات عرض کر رہا ہوں اور باقاعدہ اس کے بارے حوالجات موجود ہیں العلم والعلماء کتاب کا مطالعہ کیجئے حضرت امام شافید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سات دن سات راتیں جب سفر فرمائی ایک قرآن پاک دن کو ختم فرماتے ایک قرآن پاک رات کو ختم فرماتے تو سات دن کے اندر سات اور سات چودہ بنے آپ نے اس سفر کے دوران چودہ قرآن پاک ختم فرما دیے ایسا تعلق بزرگوں نے قرآن کے ساتھ جوڑا اور ایسی محبتیں تھی ان کو قرآن کے ساتھ اور ایسی لگن تھی ان کو قرآن پاک کے ساتھ کہ وہ ایک لمحہ قرآن پاک کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے زندگی گزارنا ان کا دشوار ہو جاتا مشکل ہو جاتا تھا اور ہمیں سالوں سال اگر چھوڑ دیں ماذا اللہ ہماری حالت وہ ہو چکی ہے کہ قرآن پاک سامنے نہ آئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں انہوں نے خوراک کو اتنی توجہ نہیں دی جتنا قرآن پاک کی تلاوت کو توجہ دی ہے آج ہماری ساری انرجی ساری توانیہ ہماری ہماری ساری وساطیں طاقتیں ہماری حمتیں دنیا کو حاصل کرنے میں دنیا کو کمانے میں ہماری لگی ہوئی ہے تو پھر جب یہ حالتیں ہماری کفار دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے دین بیزار لوگ ہیں تو دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی حمت ہے بھی صحیح کہ نہیں کوئی یہ بات کرتے بھی ہیں کوئی واویلہ شور مچاتے بھی ہیں کہ نہیں اور وہ ایک مرتبہ ہمیں چیک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں ابھی تھوڑی بہت ان میں رمک ابھی باقی ہے ابھی چھوڑ دو اس معاملے کے اوپر گزشتہ سال بھی ایسا ایک معاملہ ہوا اسی سویڈن نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا مازاللہ تو اس پر بھی الحمدللہ میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی اس مرتبہ پھر دوستوں کی میں نے بار بار اسرار پر ان کے مدارش پر میں نے یہ چند معاروزات آپ کے گوشت مدار کیے ہیں سویڈن کے خلاف احتجاج کیجئے برپور کیجئے اس سے پہلے اپنے نفس کے خلاف احتجاج کیجئے اللہ پاک ہمیں اپنی حالتوں کو سوارنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن باقی تلاوت اور زیارت کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ سید المرسلی